موسیقی ان کی ہامے ہامے لانے کی کوشش کی یا ان کے موقف کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی تو عصد عمر صاحب کی طرف سے وہاں پر موجود دیگر عراقین کو بھی ڈانٹ پلا دی گئی اور معاملہ بہت ہی زیادہ سنگینی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یا ایک کشیدہ صورتحال وہاں پر پیدا ہوگی جس کے نتیجے میں شاہ ممود قریشی صاحب نے نرازگی کا اظہار کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے جس کے بعد پھر دو لوگ گئے اور برگیڈیر عجاز شاہ صاحب اور عامر کیانی صاحب وہ جا کر شاہ ممود قریشی صاحب کو منا کر واپس لے کے آئے اور اس کے بعد پھر عصد عمر صاحب نے وہاں پر اجلاس کا دوران شاہ ممود قریشی صاحب سے معافی مانگنے سے معذرت کرنے سے یا ان کی دل ازاری کی صورت میں اپنی طرف سے کوئی ان کو ٹھنڈا کرنے کی کسی بھی طرح کوئی کوشش نہیں کی بلکہ وہاں پر جب عمران خان صاحب نے کہا کہ عصد عمر شاہ صاحب سے ان سے ایکسکیوز کرو تو عصد عمر صاحب نے سنی اند سنی کر دی اور یہ وہ سیچویشن ہے جو اس وقت پاکستان طریقے انصاف میں ہے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جس وقت طریقے انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا کل زمان پارک میں وہاں پر ایک ایشو سامنے آیا اور وہ تھا تیس صبحی حلکے جہاں پر سوری نیشنل اسمبلی کے حلکے جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے شیڈول کو اناؤنس کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہاں پر ووٹنگ ہوگی فلان طریقے ہوگی اور ان اپنا پورا شیڈول اناؤنس کر دیا اس اجلاس میں اس بات کا فیصلہ ہونا تھا کہ پاکستان طریقے انصاف نے ان تیس قومی اسمبلی کے حلکوں میں اپنے الگ الگ امیدوار دینے ہیں یا عمران خان صاحب نے وہاں پر الیکشن لڑنا ہے اور جو وہاں پر رائے تھی زیادہ تک جو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو وہاں پر جو مکتبہ فکر تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں بن نہیں ہیں اس وقت کوئی بھی بندہ پارٹی کے ساتھ آ کر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہو رہا کیونکہ ہر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار الیکشن ہوں گے عمران خان نہیں لڑنا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم محنت کریں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں عمران خان جانے اور لوگ جانے اور عمران خان کا نام ان کا کہنا ہے کہ جناب وہ ویسے ہی ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کامیابی کی زمانت بن چکا ہے لہٰذا پارٹی جو ہے وہ لوگوں سے دور ہوتی چلی جاری ہے اور اگر ہم نے اکتوبر کے اندر دوبارہ انتخابی میدان میں اترنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے پوٹینچل امیدواروں کو میدان میں اتارے تاکہ ان کا لوگوں کے ساتھ رابطہ بحال ہو اور اس کے ذریعے جو چھوٹے موٹے گلے شکویں ہیں جو چھوٹی چھوٹی گروپ بنیاں ہیں وہ عرقین جو ماضی کے اندر رکنے اسمبلی رہ چکے ہیں وہ جناب اپنے یہ جو گروپ بنیاں ہیں یہ جو اختلافات ہیں یہ جو گلے شکویں ہیں ان کو دور کرائیں اور اپنے لیے ایک بازابتہ طور پر انتخابی میدان میں اترنے کے لیے تیاری کر سکیں اگر ایسا نہیں ہوگا عمران خان صاحب نے ہی تیس کے تیس حلقوں میں انتخابات لڑنے ہیں تو ایک جانب یہ والی سیچویشن کسی نہ کسی عدالت میں چیلنج ہو جائے گی کیونکہ چھ سات حلقوں کی بات اور ہے تیس حلقوں کی بات اور ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے مزید کچھ حلقے ہیں نیشنل اسمبلی کے جن کے اوپر بھی اسطیفے منظور کر لیے گئے ہیں ان کا بھی شیڈول آئے گا تو جب یہ نمبر بہت زیادہ بڑھ جائے گا جب سو کے قریب حلقوں کے اندر پولنگ ہو رہی ہوگی تو وہاں پر اکیلے عمران خان صاحب کی طرف سے الیکشن لڑنے پر بہت زیادہ سنجیدہ سوالات اٹھ جائیں گے اور جو محشی بہران ہے اس وقت اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب جب ایک حلقے میں کی سیٹ رکھنے کے بعد باقی نینانوے حلقے خالی کریں گے تو بہت زیادہ شور مچے گا اور اس سے پارٹی کی ساگ کو نقصان پہنچے گا شاہ محمود قریشی صاحب کی بات اگر لوجیکلی دیکھیں تو بلکل درست لگتی ہے لیکن اسد عمر صاحب کا کیا اسد عمر صاحب تو اس وقت جو ہے اپنے آپ کو عمران خان کے بعد نمبر دو سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور فوات چودری عمران خان ان دونوں کی باتوں کو کسی بھی طریقے سے ان کے مشوروں کو رد نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت اسد عمر صاحب نے اختلاف کیا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ نہیں جناب جو فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان نے ہی جو ہے جو بھی زمنی الیکشن ہوگا وہاں پہ عمران خان نے ہی کینڈیڈیٹ بننا ہے تو اس کے اوپر اب مزید کوئی بحث نہیں ہو سکتی اور جہاں تک دھڑے بندیوں کا تعلق ہے پارٹی کے اندر کوئی دھڑے بندی نہیں ہے انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا اور وہاں پر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یہ بات سن کے انہوں نے کہا جو کان زرہ لال ہونا شروع ہو گیا اور مو بھی زرہ تھوڑا سا سرخ ہو گیا انہوں نے اس پر بڑا جو ہے فیل کیا کہ یار میرے ساتھ اسد عمر نے کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کر رہا اسد عمر صاحب نے یہی پر بات ختم نہیں کی بلکہ وہ اور آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب پر تنقید کرنا شروع کر دی کہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں آپ کی تو آپ کے حلقے میں جہاں پر عمران خان امیدوار نہیں تھے وہاں پر آپ کی سبزادی الیکشن لڑی تھی اور وہاں وہی وہ حلقہ ہے جہاں سے ہم نے الیکشن ہارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی الیکٹیبل نہیں ہے لہٰذا ہم عمران خان کو ہی میدان میں اتاریں گے اس موقع پر شفقت محمود صاحب نے اسد عمر صاحب کو ٹوکنے کی کوشش کی اور انہیں نے یہ نکتہ رکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سیاسی اعتبار سے بلکل درست ہے اور موجودہ حالات پارٹی کو ہم مزید پیچھے نہیں لے کے جا سکتے جب رائے امہ یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ یار عمران خان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ عوام کتنی مشکلات کا شکار ہے اور قومی خزانے سے یہ جو پیسے ہیں یہ بار بار خرچ ہوں گے تو اس کا جو اثر ہے وہ ہماری جماعت پر بہت ہی زیادہ برا گزرے گا تو اسد عمر صاحب کی طرف سے شفقت محمود صاحب کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی ان سے کہا کہ نہیں جناب جو بات کہہ دی گئی ہے اسی پر حمل ہوگا پرویز خٹک صاحب کی موجودگی کے اندر جو بنی گالا کے اندر اجلاس ہوا تھا اس میں پرویز خٹک صاحب کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا گیا تھا لہٰذا سیٹلڈ معاملے کے اوپر ہم دوبارہ کوئی بات نہیں کریں گے جس پر شفقت محمود صاحب بھی نراز ہوئے اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی نراز ہوئے اصل میں مسئلہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کا یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف صرف اور صرف عمران خان صاحب کی پاپولیریٹی کو ہی ان کیش کرنا چاہ رہی ہے وہ موجودہ حالات کے اندر ان تمام عوامل کو مسلسل نظر انداز کیے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان طریقہ انصاف ہر گزرتے دن اپنی پوزیشنز کو کھو رہی ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے روابت ہیں وہ بھی اب پوائنٹ آف نو ریٹن پر چلے گئے ہیں جس کا ایک اور ایک جھلک سامنے آئی ہے اور اس کے نتیجے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کریکٹرز اور زیادہ بے نکاب ہونے والے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک وی لاؤک کیا تھا اور اس وی لاؤک کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بہت جلد جو پروجیکٹ عمران ہے اس کے دو کردار منظر عام پر آ کر راز کھولیں گے اور یہ بتائیں گے کہ انہوں نے پروجیکٹ عمران کو کامیاب بنانے کے لیے کون کون سا رول پلے کیا اس کے اندر ایک عسکری شخصیت ممکنہ طور پر موجود ہوگی اور ایک عدالتی شخصیت ہوگی اب کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو نیکسس تھا پروجیکٹ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد جو بہت زیادہ فعل ہوا اور عرف عام میں اسے جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید نیکسس کہا جاتا ہے پتہ یہ کچھ اس طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اس نیکسس سے منسلک جو لوگ تھے اس نیکسس کو توڑنے کے لیے یا اس نیکسس کو بے نکاب کرنے کے لیے اور ادارے کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے ایک تحقیقاتی عمل کا آغاز ہو رہا ہے اور اس بات کو اور اس تحقیقات کو انیشیئٹ کیا جا رہا ہے ٹاپ سے یعنی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے اور انہوں نے اس معاملے میں اس پروجیکٹ کے اندر موجود افراد ان کے کردار افعال اور عمل ان تمام چیزوں کی تحقیقات کا آرڈر دے دیا ہے اور انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ ذرا مجھے بتائیں کہ کس کس نے اپنی اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھایا یا اپنی اپنی پوزیشن سے جو ہے جو ان کو احکامات دیئے گئے وہ اس سے انہوں نے کس حد تک وہ آگے بڑھ کر جا کر انہوں نے پروجیکٹ عمران کو کامیاب بنانے کے لیے کردارتہ کیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے میں بہت سارے افسران سے کچھ تحقیقات کی گئی ہیں اور کچھ جو شواہد ہیں اور ثبوت ہیں وہ جمع کر لیے گئے ہیں اور کچھ سپیشل انویسٹیگیشن جو ہے ایک ٹیم وہ بنائی گئی ہے اور وہ اس سارے کے سارے عمل کی نگرانی بھی کر رہی ہے رپورٹ بھی تیار کر رہی ہے اور کچھ انہوں نے چیزیں جمع کر لی ہیں اور یہ جو اندرونی تحقیقات ہو رہی ہیں یہ جو اندرونی تفتیش ہو رہی ہے یہ باجوا صاحب فیض حمی صاحب نیکسس اور اس کے اندر موجود دیگر کرداروں کی تو اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ فیصلہ لیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے جسے ہم کہہ سکتے ہیں الارمنگ وہ الارمنگ سیچویشن ہے بلکہ اگر آپ سے جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر ایک بات بتائی تھی کہ لہور کے اندر ایک عالی عدالتی شخصیت ہے اور ان کے بارے میں یہ خبر گرم ہے کہ تبادلہ کیا جا رہا ہے یا شفٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کی ایک چیز ہے اور کچھ جیسی میں نے یہ ویڈیو میری اپلوڈ ہوئی تو اس سے کچھ دیر بعد جو وزیراعظم صاحب کے معاونے خصوصی ہیں جناب عطا تارر صاحب ان کے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے ان کے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بلو ٹک والے اکاؤنٹ سے عطا تارر صاحب اور اس کے اوپر وہ ایک کیپشن لکھتے ہیں جس کے اندر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ججز کا یہ کنڈکٹ درست ہے اور اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر کسی عدالتی شخصیت کو دکھایا جا رہا ہے جو مختلف استعمال کے اندر بھی موجود ہیں مختلف جو لوگ ہیں پلٹیکل لوگ خاص طور پر چودری برادران چودری شجاعت حسین صاحب بھی اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں چودری پرویز علی صاحب بھی اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں مونس علی صاحب نظر آ رہے ہیں حسین علی صاحب نظر آ رہے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس شخصیت کے ساتھ ان کو پروٹیکل دیتے ہوئے یا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ویڈیو عطا تارر صاحب نے جو پوسٹ کی ہے اس کے اندر یہ بات سامنے نہیں آ رہی کہ یہ ویڈیو آج کی ہے کب کی ہے یا اس وقت کی ہے جب وہ صاحب موجود نہیں تھے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو ساری کی ساری ویڈیو ان کی طرف سے اپلوٹ کی گئی ہے یہ اس کا کچھ حصہ گجرات کا ہے اور کچھ حصہ لاہور کا ہے یہ بات تو بڑی واضح اس میں نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے یہ جو عدلیہ کے اندر سیاسی جو لوگ ہیں یا سیاسی لیڈران کے سے وابستہ یا ان کے رشتہ داران ان کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور یہ ساری کی ساری یہ پیش بندی ہے کہ کس طریقے سے عمران خان یہ جو اپنی پوزیشن ہے یا اپنے جو سیاسی ان کے ساتھ لوگوں کی جو اس وقت چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے بے نقاب کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کے بعد پھر جو ہے ان کو ریلیف دیے جاتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی لڑائی اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر موجود ہے سیاسی لوگ یا سیاسی شعور رکھنے والے یا سیاسی سوچ کے حامل افراد وہ اس بات پر اب آ رہے ہیں ان کا جو اعتقاد ہے وہ اس بات پر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پولٹیکل جماعت کو ایک پولٹیکل انٹیٹی کے طور پر نہیں کنسیڈر کر رہے وہ اس کو بلکل اپنی ذات کے ہی ارد گرد گھوماتے ہیں مثال دے رہا ہوں یہ سیدھی سی مثال ہے تیس انتخابی حلقے ابھی میں نے دیکھی ہے خبر ایک کہ کسی شہری نے یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے تیس انتخابی حلقوں میں امیدوار بننے کا جو فیصلہ ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے فریق بنایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی فریق بنایا ہے اور ہائی کورٹ سے اس بات کی استعداد کی ہے کہ یار آپ حکومت کو ڈائریکشن دیں کہ یہ اس طرح کی یہ جو ایک سے زائد حلقوں میں انتخاب لڑنے کی یہ جو روش ہے اس کے آگے کوئی پابندی لگائے جائے یہ تو بالکل ایک کھیل ہے کہ مزاق ہے کہ تیس حلقے خالی ہو رہے ہیں سو حلقے خالی ہو رہے ہیں کل نہیں امیدوار ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے جو خون پسینے کے کمائی ہے جو اس وقت اپنا جو پیٹ کارٹ کارٹ کر سرکار کے خزانے کے اندر پیسے جمع کر رہے ہیں وہ عمران خان کی یشنگلے جمع کر رہے ہیں وہ عمران خان کے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنا پیٹ کارٹ رہے ہیں وہ جو اتنا اس وقت دباو برداشت کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ عمران خان کا جو ہی منشپ کا جو امیج ہے وہ برقرار ہے وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو بلے بلے ہو جائے وہ لوگ اس وجہ سے اپنا پیٹ کٹ کٹ کر یہ جو مہنگائی کی چکی میں پسکے یہ جو ان کا جو ارک نچوڑا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں نچوڑا جا رہا کہ عمران خان کی امیدوں پر اس کو یا عمران خان کی خواہشات کی بھیڑ چڑھا دیا جائے یہ اس وقت جب پاکستان شدید ترین معاشی بہران کا شکار ہے کیا یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ پاکستان کے عوام کے یہ جو پیسے ہیں ان کو بچنا چاہیے تیس علکے ہیں بھائی آپ نے علیکشن لٹے ہیں تو پہلے جو آٹھ علکے خالی کی ہیں ان کا خون ذبعہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی تیس علکوں میں علیکشن نہیں ہونے وہ ٹھٹیس علکوں میں علیکشن ہونے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امران خان امیدوار ہوگا اس کے بعد پھر 35 سلکوں میں الیکشن ہوں گے پھر امران خان امیدوار ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو امران خان کی خواہش کو یا امران خان کو بار بار الیکشن میں لے کے آنے کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے جائیں گے وہ الیکشن جیتا جائے گا اور ہم پیسے خرچ کرتے جائیں گے وہ الیکشن جیتے جائے گے اس سیٹے خالی کرتے رہے گا کوئی یہ امران خان صاحب کا فرض نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں درست بھاشن تو ایسے دیتے ہیں جیسے جس طرح ان سے بڑا کوئی سٹیٹسمن نہیں ہے اور جب عمل کا ٹائم آتا ہے تو وہ اصد عمر کے ذریعے جو لوگ صحیح مشورہ دیتے ہیں ان کی ایسی تحسی پھیرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا طریقہ کار ہے پھر جب ان کے راستے میں ان کے اس عمل کے راستے میں رکاوتیں پیدا کی جائیں یا وہ تمام لوگ جو قانونی طور پر غیر قانونی طور پر جو دیئے گئے احکامات ہیں ان پر عمل درامت کریں پھر ان کی تحقیقات ہوں چواہد جمع ہوں کچھ چیزیں سامنے آ جائیں اور عمران خان صاحب گیا کہ جناب مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ نیوٹرل نہیں ہے بھائی آپ کو اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہیں کیونکہ وہ جو آپ کو چیزیں جو سپورٹ ایکسٹینڈ ہوتی تھی جو فیض آپ کو ملتا تھا اس کو روکا گیا ہے اس وجہ سے آپ کو وہ اچھے نہیں لگتے پھر جب یہ والی چیزیں جس طرح میں نے آپ کو عطا تارر صاحب کی ویڈیو کی مثال دیا جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر آپ کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھیں گی ابھی ریسنٹلی یہ جو چودی پرویز علی صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹی رہے ہیں محمد خان بھٹی صاحب ان کے کیس کا اوپر جو بندہ پکڑا گیا ہے وہ جو اقبال نامی اس نے بھی اس بات کا بیان دیا ہے اور میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے ریکارڈ کر آیا ہے اس نے کہا جناب میں نے پچاس کروڑ روپے دیا محمد خان بھٹی کو اور جس وقت میں نے پیسے دیئے ہیں اس وقت مہنہ سلائی بھی وہاں پہ موجود تھے بیان دیا میجسٹریٹ کے سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ جو لوٹ مار ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی ناک کے نیچے عمران خان صاحب کی چھتری کے نیچے آپ نے کبھی اس بارے میں کوئی عمران خان کے موہ سے ایک لفظ سنے وہ جو علی امین گنڈاپور کی ویڈیو آئی کبھی آپ نے سنے عمران خان ایف آئی ایسے کہہ رہا ہو کہ آپ اس بات کی امپارشل تحقیقات کریں اگر علی امین گنڈاپور نے واقعتاً سولہ کروڑ روپے آپ پی ڈیو ڈی پشاور سے منگوایا تو اس کو ٹانگ کے رکھ دیں نہیں سنیں گے آپ نہیں سنیں گے کیونکہ وہ چونکہ اس کا جو بینیفیشری ہے اصل وہ عمران خان ہے پیسے یہ سارے کٹھے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے آتے ہیں عمران خان کے پاس آتے ہیں تو وہ کیوں کہے گا کسی کو کہ جناب ان کے لیے تو سب سے امپورٹنٹسیز یہ ہے کہ وہ اپنے پلٹیکل اپوننٹس کے لیے جو راستے ہیں اس کو بند کرنے کی کوشش کریں وہ کہیں گے جناب میرے علاوہ باقی سارے چوڑ ہیں میری پارٹی کے علاوہ باقی تمام پارٹیاں کرپت ہیں میرے ووٹرز کے علاوہ باقی تمام پاکستان کی عوام پاگل ہے ان کا تو سمپل یہ ایک نتیجہ ہے اور وہ اسی نتیجے پر قائم ہے اور افسوس یہ ہے افسوس یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی میں موجود لوگ اگر عمران خان کو صحیح مشورہ دے تو ان پر اسد عمر صاحب لاغو کر دیا جاتے ہیں کبھی فواد چودی صاحب لاغو کر دیا جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کی بات سنو یہ اگر آپ نے اپنی پارٹی کے اندر فیصلوں کے اندر میچ فکس کرنا ہے تو پھر بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ایک جگہ پر یہ جو فکسنگ ہے یہی کر کے آپ اپنا کام دکھاتے ہیں اور یہی کرتا آپ کی سیاست ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اپنی ریگر ضرور اظہار کی جگہ آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ